اسلام علیکم سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم زشان شریف اور یونٹ نمبر ٹین سٹارٹ کرنا ہے ہم نے ورڈ ویڈاوڈ بکس کتابوں کے بغیر دنیاں اور اس ٹائٹل کے آگے جو ہے کوشن مارک ڈالا ہوا ہے کہ ملتب ایک ڈسکشن آیا کہ کتابوں کے بغیر دنیاں کیسے ہوتی ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ چیپٹر ہے بہت ہی ڈیفیکلٹ اس کی ورڈنگ ہے اور ٹرانسلیشن بھی آپ جب اس کی ریٹ کریں گے کسی گائیڈ سے تو وہ بھی کافی ڈیفیکلٹ لے کے ہوگی تو اس لیے آپ کو اس کو سمجھنے کے لیے اس کو یاد کرنے کے لیے اس چیپٹر کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو اس کو اب دھیان سے سمجھے گا ٹھیک ہے اور کچھ جزیں اس میں سے نوڈ بھی کرتے جائے گا جو میں بتاتا جاؤں گا تو یہ چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے کہ ایک آئریش نوولیسٹ ہے نوول لکھنے والا نوول نگار وہ ایک آدمی آئریش نوولیس کا نام بھی انہوں نے منچن کیا ہے کہ اُس کا نام ہے قوم تائب انپا میں ٹھیک ہے وہ ایک آدمی کو نوٹ کر رہا ہے وآدمی کا فوٹ پات کے اوپر بیٹھا ہے کولون فوٹ پاتھ کولون ایک شہر ہے وہاں وہ کتاب پڑھ رہا ہے تو کتاب پڑھتے پڑھتے چانک جو ہے وہ اس کا جو ہے نا وہ چہرہ بہت سخت پڑ جاتا ہے یعنی کہ اس کا ملاحظہ ہے کہ وہ اس کے اندر کافی ایبزورب ہو گیا ہو گیا ہے بوک کے اندر یعنی کہ بوک کو وہ بہت دھیان سے پڑ رہا ہے اور جیسے جیسے وہ پڑتا جا رہا تھا اس کی انگلی ساتھ ساتھ چلتے جارہے جیسے آپ کو لائنڈ لیٹ کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ انگلی بھی چلاتے جاتے ہیں تو اچانک پھر کیا ہوتا ہے کہ آدمی جو کا چہرہ جو ہے نا اس کے تاثرات جو ہے نا وہ خراب ہوتے ہیں ٹھیک ہے خراب انہیں سے مراد ہے یعنی کہ جس نے وہ غور سے پڑ رہا تھا نا اس طرح سے وہ ایک دم اس غور سے وہ ہٹ جاتا ہے مطلب ٹھیک ہے اور پھر وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگتا ہے ٹھیک ہے پہلے وہ بہت دھیان سے پڑ رہا ہوتا ہے پھر اچانک کیا کرتا ہے وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے شائر جو مصانف ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ اس کا چہرہ چمک رہا ہو تو اب شائر کو سوری شائر میرے موزن نے گرا بار بار جو مصانف ہے اس کو یہ پتا نہیں کہ اس کے چہرے پہ جو یہ رونک آئی ہے یہ کس وجہ سے آئی ہے وہ خیال کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ خوشی اس کے چہرے پہ اس لئے بھی آئی ہو کہ جو وہ کتاب پڑھا تھا اس کو اچانک کوئی خاص چیز کتاب میں سے مل گئی ہے تو اس لئے وہ خوش ہو گیا ہو یا پھر ہو سکتا ہے وہ اس لئے بھی خوش ہوا ہو کہ اس کو کچھ چیز جو پہلے سمجھ نہیں آ رہی ہے اچانک سمجھ آ گئی ہو اور تیسری بات کہ ہو سکتا ہے کہ سٹوری اس طرح سے اس انداز سے لکھی گئی ہو کہ اس کو پڑھ کے اس کے چہرے پہ خوشی آ گئی ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کے چہرے پہ جس وجہ سے خوشی آئی ہے اس جس کی ہمیں پروانی کرنے سے یہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس کے چہرے پہ خوشی جو ہے وہ آنے کی وجہ اتنین یہ ہے کہ اس کا اور جس نے کتاب لکھی ہے ٹھیک ہے اس کے درمیان ایک تعلق قائم ہو گیا ٹھیک ہے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ مثال کی طور پر اگر آپ کو کتاب پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو پہلے سمجھ نہیں آ رہی تو آپ بہت ہی ایک غور کریں گے اس کے اوپر ٹھیک ہے غور و فکر کریں گے جب آپ کو سمجھ آئے تو آپ کے ایک خوشی ہوتی ہے آپ کو خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کتاب پڑھ رہے تھے جس نے اس کتاب کو لکھا ہے اس لکھنے والے اور آپ کے درمیان ایک تعلق قائم ہو گیا اس کتاب کی وجہ سے یعنی کہ آپ کو اس کے دماغ کی سمجھ آ گیا جس نے کتاب لکھی ہے ٹھیک ہے تو یہ بات جو ہے یہاں پہ مسانیفہ میں بتاتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اکثر جو ہے سوال یہ پچھا جاتا ہے کہ کتابوں کے پر سنیاں کیسی ہوتی تو کہتا ہے کہ یہ بہت فضول سوال ہے ٹھیک ہے کیونکہ کچھ سال پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے اور کتابوں کی اہمیت کم ہو جائے گی لیکن وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہوا ٹھیک ہے کیونکہ جب پہلے ریڈیو آیا تو لوگوں نے کہا کہ جی اس کی جگہ تو یہ تو کتابوں کی جگہ لے لے گا لوگ ساتھ ریڈیو پر دھیان دیں گے اس کے بعد جب ٹیلی ویشن آیا تو لوگوں نے کہا کہ لوگ ٹیلی ویشن پر دھیان دیں گے زیادہ اور کتابوں کی اہمیت کام ہو جائے گی لیکن پھر مسانیف کہتا ہے کہ جس طرح سے وہ کتاب پڑھا تھا نہ آدمی اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا لوگ آج بھی شوق سے کتابیں پڑھتے ہیں اور واقعی ایسی بات ہے جو کتابیں پڑھنے کے شکین ہیں وہ واقعی آج کے دور میں بھی مختلف کتابیں پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں ٹھیک ہے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو ایسا آج بھی موجود ہے اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود ٹھیک ہے پھر جو تیسرے پیلگراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو لیٹریچر ہوتا ہے عدب ٹھیک ہے ایک تو عدب ہوتا ہے کسی کا اترام کرنا اور ایک عدب ہوتا ہے جس طرح کوئی پویٹری بغیرہ کوئی سٹوری ٹھیک ہے کسی بھی لینگویج کی اس کو عدب کہتے ہیں جس طرح سے ارتو کے اندر آپ پڑھتے ہیں کوئی غزل کوئی نظم پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہے وہ ایک عدب کا حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ عدب وہ والا نہیں ہے جو آپ بڑھوں کا عدب کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی عدب ہی کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو لیٹریچر کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے جو لیٹریچر ہوتا ہے نا وہ انسانوں کی کہانیاں ہی ہوتی ہیں انسانوں کی کہانیاں کسی طرح ہوتی ہیں کہ لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں لیٹریچر کے ذریعے ٹھیک ہے وہ لیٹریچر ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کون ہیں کہاں سے آئے اور ہم نے کہاں جانا ہماری منزل کیا ہے ٹھیک ہے اور جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا لگتا ہے کہ جی ہم جن کے داروں سے ملتے ہیں ان سے ہم نے کیا سیکھا یا ان کو کیا سکھایا اور ان سے ہم نفرت کرتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں یا ان کی خوشحامت کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ سب کچھ ہمیں کا پتا چلتا ہے جب ہم کتاب پڑھتے ہیں کتاب پڑھنے سے ہمارے اندر ایکسپیرینس آتا ہے تو ہم نے یہ سب چیزیں پتا لگ چلتی ہیں پھر پیراگراف فور کے اندر ہم ملتا ہے جاتا ہے کہ یہ کتاب میں جو ہے نا ایک ارم و سکون کا ذریعہ ہے ٹھیک ہے جب کتاب پڑھتے ہیں تو جو ہمارا ایک تعلق ہے نا علم کے ساتھ وہ بار جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا کو زیادہ اچھے انداز سے دنیا کا زیادہ اچھے انداز سے سامنا کر سکتے ہیں تو جو لوگ زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں ان کے پاس زیادہ نولیج ہوتا ہے اور وہ لوگوں سے زیادہ اچھے انداز سے ملتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کے انداز ہر سیچیشن کے اندر ہر سیچیشن کا سامنا کرنے کا اہمت ہوتی ہے ٹھیک ہے سورنٹ اور پیراگراف فائیو کی طرف چلتے ہیں تو اس کے ان طرح میں بتایا جاتا ہے کہ کتابیں پڑھنے سے ہمیں ہمارا تعلق انسانیہ کے ساتھ جڑتا ہے ہم انسانوں کو جانتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایک پرائیوٹ کام ہے لیکن یہ کام سلو ہے لیکن یہ بہت فائدہ مند کام ہے ٹھیک ہے تو شاید مصنفی بیانے کا مطلب ہے کہ جو ہم کتاب پڑھتے ہیں ہم کتاب پڑھنا ہوتا تو بہت سلو ہے ٹھیک ہے وہ ایک سلو کھانے کی طرح آستہ کھانے کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے اور پھر ہمیں بتایا گیا ہے کہ اسی پیراگراف کے اندر پھر پیراگراف کے اندر کے جو ٹیکس میسیجز وغیرہ ہیں ٹھیک ہے اور ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے ہم یعنی اگر کوئی موبائل کے اوپر یا لیپ ٹوف کے اوپر کوئی چیز پڑھتے ہیں کام کی تو اس کا فائدہ ہمیں تابتہ کی ہے جب تک وہ پرنٹڈ فارم میں ہے یعنی جب تک وہ ہمارے سامنے موجود ہیں اگر ہمارے سامنے کتاب ہم نے کوئی کام کی چیز پڑھ رہے ہیں موبائل کے اوپر یا لیپ ٹوف کے اوپر تو اس کا فائدہ تابتہ کی ہے ٹھیک ہے لیکن جو کتابیں ہیں نا ان کا جو اتمینان ہے نا اس سے زیادہ ہے اس کا سکون ان سے زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر پیراگراف سکس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ کتابیں ہمیں ایک مختلف طرح کا سکون دیتی ہیں یعنی کہ جب ہم ان پھونے چھوٹے ہیں تو ہمیں ایک خاص خوشی حسوس ہوتی ہے ان کو سونگنے سے خاص خوشی حسوس ہوتی ہے اور اگر ہم کسی کو کتاب دیتے ہیں تو اس سے بھی خوشی ہوتی ہے اور پھر آخری پیرا گراف کے انتظر بتایا گیا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع دیں کتاب پڑھنے کے کیونکہ اگر کتاب نہیں ہوگی تو دنیا کتاب کے بغیر ایسی ہوگی کتابوں کے بغیر دنیا ایسی ہوگی جیسے دنیا سوچ کے بغیر ہو احساس کے بغیر ہو تاریخ کے بغیر ہو آواز کے بغیر ہو یعنی کہ کتاب کے بغیر زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا تو یہ چپٹر اس طرح سے کافی ڈیفکلٹ لینگویج میں اس کی جو فلوسفی ہے وہ کافی ڈیفکلٹ یوز کی گئی ہے بہرحال آپ کو اس چپٹر کو پہلے جو میں نے آپ کو سمجھا دیا آپ کے ایک کچھ جو پوائنٹس ہیں وہ کلیر ہو جائیں کہ جب آپ اس کی ترانسلیشن کریں گے یا تو آپ کو سمجھا جائے گی تو آگے چلتے ہیں اور گلوسری کی طرف آتے ہیں ایسپریشنز کرتے ہیں خواہش آت کو بیمنگ کہتے ہیں مسکرانہ اور بلوگ کہتے ہیں بلوگ جو انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر آپ نے اکثر کوئی نہیں لکھا ہوا کچھ دیکھا ہو تو اس کو بلوگ ہی کہتے ہیں لوگ بلوگ کے اوپر اپنی رائے کا ظاہر کرتے ہیں دیکیٹ کہتے ہیں اشرے کو دس سال کو ڈیفائے کہتے ہیں نافرمانی ڈیمائز کہتے ہیں زوال لود کہتے ہیں نفرت کرنا نگیٹ کہتے ہیں نفی کرنا کسی چیز کو کسی چیز کو غلط ثابت کر دینا ٹھیک ہے نگیٹ کہتے ہیں کسی چیز کو غلط ثابت کر دینا پرویل کہتے ہیں اچھا آ جانا غالب آ جانا اور ریولیشن کہتے ہیں انکشاف جانا ہے کسی چیز کو غلط ثابت کر دینا ڈیو پرویل کسی چیز کو غلط ثابت کر دینا تو کتاب جو ہے ایک پل کی طرح کام کرتی ہے جب ہم کتاب کو پڑھتے ہیں تو کتاب کے جو صفحات ہیں وہ ہمیں رائٹر کی مساند کی جو سوچ ہے اس سے ملا دیتے ہیں تو اس لئے کتابیں جو ہے ایک پل کی طرح کا کام کرتی ہیں ایک پڑھنے والے اور مساند کے دریان تعلق قائم کرنے کے لیے in what way books are better than radio tv and internet کس لحاظ سے کتابیں radio tv اور internet سے بہتر ہیں books are better than radio tv and internet because we can read books at any time and anywhere but tv and internet cannot be enjoyed like this کتابیں ہم کسی بھی جگہ پہ کبھی بھی کئی بھی کار سکتے ہیں لیکن tv radio internet ہم ایسے استعمال نہیں کر سکتے اس کے لیے ہمیں کسی خاص جگہ پہ مجھوڈ ہونا خاص وقت میں مجھوڈ ہونا ضرور ہی ہمارے لئے it's a slow food in a word given over to fast food یہ آستہ کھانہ ہے جو کہ تیز کھانے پہ ترجیح کرتا ہے اس کی وضاعت کریں it means that book reading is a time taking process like a slow food اس کا مطلب ہے کہ کتاب پڑھنا ایک آستہ کھانے کی طرح ہے جو کہ ایک slow کام ہوتا ہے آستہ کام ہوتا ہے in modern times people have given up this habit by replacing two blocks text messages e-books which is fast food indeed وہ کہتا ہے آج کے دور میں لوگوں نے کیا کام start کر دیا ہے لوگ لوگ پڑھتے ہیں text messages پڑھتے ہیں e-books e-books کہتے ہیں اس کا مطلب ہے electronic books ٹھیک ہے آپ کو book جو ہے وہ computer کے اندر بھی میل جاتی ہیں internet کے اوپر آپ کو books میل جاتی ہیں تو وہ ایک fast food کی طرح ہے وہ تیز کھانے کی طرح ہے تو اس وجہ سے جو کتابیں ہیں وہ ترجیح کرتی ہیں تیز کھانے کے اوپر ٹھیک ہے یعنی کہ جو کتابیں ہیں وہ technology کے اوپر ترجیح کرتی ہیں تو یہ کوشنہ آجتے ہیں اسٹرنس اور ایکسرسائز کا تھوڑا سا پارٹ ہم نے وہ بھی دیکھنا ہے relative pronoun کے بارے میں relative pronoun کیا ہوتا ہے relative pronoun کہتے ہیں relative pronoun is used to connect a clause or phrase and noun or pronoun the clause modify as describes the noun relative pronoun use ہوتا ہے کے سنتنس کے ذریعان ایک تعلق عام کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے نیس طرح سے نیچے گزیمبل دیکھیں I like the girl who runs fast ٹھیک ہے مجھے وہ لڑکی پسند ہے سو تیز بھاگتی ہو I like the dogs that does tricks ٹھیک ہے جو کتاب مطلب tricks استعمال کرتا ہو وہ مجھے پسند ہے I like the clock that chines the اور ٹھیک ہے مجھے وہ گھڑی پسند ہے جو میں جو وقت کو خوش کر دیں ٹھیک ہے خوشی والا جو time ہے وہ مجھے پسند ہے تو یہ تھا relative pronoun کے اور relative pronoun اس میں سے ہوگا کیا یہ ہو which who's that یہ سارے relative pronoun ہیں اپنے اپنے mind میں رکھنا میرے پسند ہے why are you so sad I have lost the panic dash I bought this morning which I bought this morning ڈھیک ہے جو میں نے آنسوبہ کریدا have you seen the man ڈیش bought a book from the shop just now کیا تم نے بعد میں دیکھا کہ اس نے کتاب دکان سے لیا ہے have you seen the man who bought a book from the shop just now the man dash you were talking to at the meeting is my cousin the man whom you were talking to see option Freed said dash he needed was a long and quiet holiday Freed said what he needed most was long and quiet holiday ٹھیک ہے ایک سے خوشگوار اور خموش holiday چاہیے تھا اسے have you got anything that these poor women could take for their children have you got anything that these poor women could take for children ٹھیک ہے تو ڈیٹ پی اوپشن آئے گا تو یہ سارے which who whom ڈیٹ کی سارے کیا ہیں ریلیٹیو پرناؤن ہیں لیکن سٹرونٹس ایک بات آپ کو میں نے پہلے بھی بتائی ہویا ہے which who how when اس طرح کے الفاظ جب سنٹینس کے سٹارٹ میں آئیں تو تاب یہ ریلیٹیو پرناؤن نہیں ہوتے ٹھیک ہے اس ٹیم یہ سنٹینس کی سنٹینس کی کوششن والی سنٹینس بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہ ریلیٹیو پرناؤن بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اس بات کو اپنے ذہن میں لکھنا ہے اس بات کو لکھ بھی لیں اور یہاں پہ ہماراست کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی